اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئی پلس ٹی وی دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات پیش کرتے ہیں آج کی پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے اس پروگرام کے حوالے سے کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھ دیں آپ کے سامنے اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات ہم کو بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو کی شکل میں اپنا سوال تیار کر کے ہم کو بھیجیں یا آپ چاہیں تو آوڈیو کی شکل میں اپنا سوال ہمیں ارسال کر سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو تحریری شکل میں بھی اپنا سوال لکھ کر ہم کو بھیج سکتے ہیں لیکن کوشش کریں آپ کی ویڈیو کی شکل میں اپنے سوالات ہم کو بھیجیں کیونکہ جو سوالات ویڈیو کی شکل میں ہمیں محصول ہوں گے ہم ان کو پہلے نمبر پر جواب کے لئے منتخب کریں گے سوالات سے متعلق ایک دو چیز اور ذہن میں رکھیں مثلا پہلی چیز یہ کہ آپ کا سوال بہت ہی جامع ہو مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں دوسری بات یہ ہے کہ سوال فرضی مسائل سے متعلق نہ ہو بلکہ سوالات ایسے ہوں جن کے جواب کی آپ کو ضرورت ہو سوال کرتے ہوئے اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ سوال سے پہلے یا آخر میں اپنا نام اور آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اس کی بھی وضاحت کر دیں البتہ خواتین اگر سوالات کرنا چاہیں تو صرف تحریری شکل ہی میں اپنے سوالات ہمیں ارسال کریں اور انہیں اپنا نام اور پتہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام ہم شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی ایک فیرست ہے اور ہم سب سے پہلے چونیں گے وہ سوالات جو ویڈیو کے شکل میں ہم کو محصول ہوئی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کس پروگرام میں ہمارے لیے ویڈیو میں کون کون سے سوالات ہیں میرا نام محمد دانیس ہے میں گرام دہرہ جلہ حپلو کا رہنے والا ہوں میرے ایک چھوٹے سوال ہے کہ ان حقیقے میں چھوٹے جانور کو جیبا کرتے ہیں وہ تو ہمیں حدیث میں سبوت ملتا ہے یا ہم بڑے جانور کو بھی جیبا کر سکتے ہیں یا نہیں یہ ہمارے بھائی ہیں جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ حقیقے میں چھوٹا جانور زبا کیا جاتا ہے اس سے بکرا بکرا اور وہی حدیثوں سے ثابت ہے لیکن یہ پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں کہ حقیقے میں اگر بڑا جانور زبا کیا جائے تو اس کے ذریعے حقیقہ ہوگا یا نہیں ہوگا بڑا جانور جیسے اونٹ ہے بیل ہے وغیرہ وغیرہ تو کیا اس کے ذریعے حقیقہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو عمل جیسے ثابت ہے ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے حقیقے سے مطلق جانور زبا کرنے کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں جتنی بھی حدیث ہیں سب میں صرف اور صرف چھوٹے جانور کا تذکرہ ملتا ہے کسی بھی حدیث میں بڑے جانور کا تذکرہ نہیں ملتا کہ اس سے حقیقہ کیا جائے کچھ روایتیں ہیں جن میں بڑے جانور کا ذکر آتا ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہیں اور ہم پابند ہیں صرف ان دعویات کے جو صحیح سنت سے ثابت ہیں تو صحیح سنت سے جو روایتیں ہیں ان میں کہیں بھی بڑے جانور کا ذکر نہیں ملتا ہے بڑے جانور والی روایات ضعیف ہیں اس لئے حقیقے میں ہمیں اس بات کی پابندی کرنی چاہیے اس بات کا اتمام کرنا چاہیے کہ چھوٹا جانور ہی ہو بڑا جانور ہمیں نہیں منتخب کرنا چاہیے بلکہ سنن بہیکی ہو گیا کہ بعض روایات میں بعض صحابہ و صحابیات سے نکیر بھی منقول ہے کہ اگر کسی نے یہ ارادہ کیا بھی کہ بڑے جانور سے حقیقہ کریں تو ان کو روکا گیا اور کہا گیا کہ یہ خلاف سنت ہے تو سنت جو ہے اللہ کی نبی اسلام کی صحیح احادیث سے ثابت ہے چھوٹے جانور سے حقیقہ کیا جائے اسی سے کرنا چاہیے بڑے جانور سے حقیقہ نہیں کرنا چاہیے ایک بات اور بھی آپ کے سامنے واضح کر دی جائے وہ یہ کہ بہت ساری جگہوں پر جہاں حقیقے میں چھوٹے جانور کے علاوہ بڑے جانور سے حقیقہ کرتے ہیں وہاں پہ ایک گلتی تو یہ رہتی ہے کہ چھوٹے کے بجائے بڑا جانور منتخب کر لیا گیا اور دوسری گلتی جو بہت ہی بہانک گلتی ہے سات بچوں کا حقیقہ ہوتا ہے یہ بلکل ایسے جیسے قربانی ہے تو قربانی میں اگر کوئی بڑا جانور ہوگا تو اس میں سات لوگ حصہ لے سکتے ہیں تو اسی سوچ کے تحت حقیقے میں بھی بعض لوگ یہی کام کرتے ہیں کہ بڑے جانور کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اس ایک جانور سے ایک سات بچوں کا حقیقہ کر دیتے ہیں یہ بہت ہی گلت ہے تو یہ سات بچوں کی طرف سے حقیقہ ہونا تو بہت بڑی بات ہے اگر صرف ایک بچے ہی کی طرف سے حقیقہ کیا جائے بڑے جانور سے تو وہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ سنت سے ثابت نہیں ہے خلاف سنت ہے اس لئے حقیقے میں جو سنت تھے وہ صرف یہ کہ چھوٹے جانور سے حقیقہ کیا جائے اگر لڑکا ہے تو دو جانور اور لڑکی ہے تو ایک جانور یہی سنت ہے اسی پر عمل ہونا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آئیے آپ دیکھتے ہیں کی ویڈیو کی شکل میں ہمارے پاس دوسرا سوال کیا ہے اسلام علیکم میرا نام محمد یوسف ہے میں ادودہ بھی میں کام کر رہا یہاں پہ نماز کے لئے دوبارہ جیسے نماز جماعت ستم ہوگا اس کے بعد دوبارہ لوگ جماعت مناتے ہیں اپنے اندیا میں ایسا نہیں ہوتا اسی دو میں دوبارہ بچھے منا کرتے ہیں کہ دوبارہ ایک جمازید ایک تین میں ایک ہی محطے مارک ہوگی ہے اس کے بعد اپنے بکایا میرا دوسرا سوال ہے جو پر دو نماز پرتے کر یہاں پر تم اپنے سبر اللہ دائم تجھے اور اپنے اندیا میں سنی میں تجھے رہا 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 دیکھے دیکھے دینا رفع دائم کے لئے نماز سے صحیح ہے یہ کیا ہے اس کے بعد اپنے بکایا یہ ہمارے بھائی ہیں جو دوبارہ سے سوال کر رہے ہیں انہوں نے دو سوالات کیے ہیں ان دونوں سوالات میں سے ایک سوال کا جواب اس سے پہلے بھی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا جا چکا ہے ہم صرف اس کے طرف اشارہ کریں گے اور دوسرے سوال کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے بھائی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ دوبائی میں یہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مسجد میں ایک جماعت ہونے کے بعد دوسری جماعت بھی ہوتی ہے جبکہ انڈیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے یہ ان کا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ دوبائی میں یہ لوگوں کو رفع دین کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ انڈیا میں تو رفع دین لوگ نہیں کرتے ہیں یہاں پہ رفع دین کیوں کرتے ہیں اس کی کیا ہو جائے تو کل ملا کر ان کے دو سوالات ہیں جہاں تک ان کے پہلے سوال کی بات ہے کہ وہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسجد میں ایک جماعت ہونے کے بعد دوسری جماعت بھی ہوتی ہے اور انڈیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے تو میں آپ سے ایک کہوں گا کہ انڈیا میں بھی ایسا ہوتا ہے لیکن آپ کے مشاہدے میں نہیں ہے لیکن انڈیا ہی میں بہت ساری مساجد ہیں مثال کے طور پر اہل حدیث مساجد میں آپ جائیں گے تو آپ کو بہت ساری ایسی مساجد ملیں گی جہاں پہ ایک جماعت ہونے کے بعد اگر دوبارہ کچھ لوگ ایسے آئے جن کی نماز کسی عذر کی ویسے کسی پریشانی کی ویسے چھوڑ گئی تھی وہ اگر اکٹھا ہوتے ہیں تو ایک ساتھ جماعت بناتے ہیں یہ بہت ساری مساجد میں یہ معمول ہے اور بہت زمانے سے یہ ہوتا آ رہا ہے لیکن یہ آپ کے مشاہدے میں صرف نہیں آیا تو وہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں لیکن آپ ایسے ماحول میں رہے نہیں ہیں اور یہ چیز صحیح حدیث ثابت ہے جیسا کہ کسی اور سوال کے جواب میں ہم نے آپ کے سامنے تفسیر لکھی ہے آپ اس سوال کا جواب دیکھ لیں آپ کو انشاءاللہ پوری بات محلوم ہو جائے گی آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ وہاں پہ لوگوں کو نماز میں رفول دین کرتے بھی دیکھتے ہیں جبکہ انڈیا میں رفول دین لوگ نہیں کرتے ہیں تو اس مسئلے میں بھی میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ انڈیا میں بھی بہت ساری مزدوں میں رفول دین ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ کسی بھی ایلی ایس مزد میں شلے جائیں آپ وہاں دیکھیں گے کہ رفول دین ہوتا ہے بلکہ بہت ساری ہنفی مساجد جہاں کے لوگ رفول دین نہیں کرتے ہیں اس میں بھی بہت سارے اہل ایدیس نمازی ہوتے ہیں جو رفع دین کرتے ہیں لیکن شاید آپ انڈیا میں جہاں بھی رہتے ہیں وہ احناف کا علاقہ ہوگا اور اس علاقے میں چونکہ آپ نے نہیں دیکھا کہ لوگ رفع دین کرتے ہوں گے اس لئے آپ کو وہاں جا کر یہ بات بڑی تحجب والی لگی کہ وہاں لوگ رفع دین کر رہے ہیں انڈیا میں کیوں نہیں کر رہے ہیں تو میرے بھائی آپ انڈیا میں بھی آ کے دیکھیں ہم سے ملیں ہم آپ کو بہت ساری مزید دکھاتے ہیں آپ کو اور یہاں پوری مزید والے اور آج سے نہیں برسوں سے زمانوں سے تو ہر جگہ دنیا کے ہر علاقے میں جہاں بھی قرآن دیس کے ماننے والے ہیں رفع دین کرتے ہیں یہ آپ کے مشاہدے کی بات ہے ورنہ یہاں بھی رفع دین ہوتا ہے رہی بات اس کی دلیل کی کہ جو لوگ رفع دین کرتے ہیں چاہے وہاں پہ چاہے یہاں انڈیا میں وہ کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے اور نماز میں رفع دین کا تر کر دینا یعنی صرف ایک رفع دین کرنا تقویر تحریمہ کے وقت اور باقی میں رفع دین بلکل چھوڑ دینا یہ بات کسی ایک بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے سنان ترمیزی وغیرہ کے جو روایت ہے وہ ضعیف ہے اور بھی ایسی کئی روایتیں ہیں جن میں یہ ذکر ملتا ہے کہ رفع دین نہیں کیا گیا لیکن وہ ساری روایتیں ضعیف ہیں ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ کسی روایت میں یہ بھی وضاعت نہیں ہے کہ وہ کب کا عمل ہے کیا ہے اس کے علاوہ آپ صحیح بخاری دیکھیں صحیح مسلم دیکھیں اور دنیا کی کوئی بھی مشہور کتاب جو حدیث کی کتاب ہے مشہور کتاب اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو ہر کتاب میں رفع دین کی حدیث مل جائے گی اس لئے اس پر لوگ عمل کرتے ہیں بلکہ قرآن مجید کے بعد نام بخاری رحم اللہ انہوں نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں تو رفع دین کی حدیثیں درج کی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے باقعدہ الگ سے ایک کتاب بھی لکھی ہے جز اور رفع دین یہ نماز میں رفع دین کرنے کا مسئلہ اس مسئلے پر باقعدہ انہوں نے کتاب لگ رکھی ہے جو کئی زبانوں میں چھپ چکی ہے انڈیا میں بھی اس کا اردو میں ترجمہ بلکہ کئی ترجمہ آپ کو دستیاب ملے گا آپ وہ کتاب دیکھیں تو آپ کو یہ علم ہوگا یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے جو آپ دوبے میں جا کے دیکھ رہے ہیں بلکہ خود انڈیا میں بھی اور ہر جگہ بھی اور ہر زمانے سے لوگ رفع دین کرتے چلے آ رہے ہیں چونکہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا شاید احناف کے ساتھ رہا ہے اور وہاں یہ چیز آپ نے نہیں دیکھی اس لئے آپ کو تاجب ہو رہا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ احناف اس کے قائل نہیں ہے وہ رفع دین نہیں کرتے یہ ان کا مسئلہ ہے لیکن جو لوگ کرتے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ صحیح حادث احسابیت ہے اس لئے اس پر اعمال ہونا چاہیے اگر آپ اس مسئلے میں اور اندر گہرائی تک جانا چاہتے ہیں تو آپ دونوں فریق سے بات کر سکتے ہیں جو لوگ رفع دین نہیں کرتے ہیں ان سے بھی بات کیجئے سوالات کیجئے جو کرتے ہیں ان سے بھی بات کیجئے سوالات کیجئے انشاءاللہ آپ خود کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے کیا معاملہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو یہ آپ کے سوال سے متعلق وضاعت ہوئی امید ہے آپ کے جواب مل گیا ہوگا ناظرین آج کے پروگرام میں ویڈیو کی شکل میں جو سوالات ہمارے سامنے تھے ہم ان کو دیکھ چکے ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ سوالات آوڈیو کی شکل میں ہیں اب ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں آئیے اس سسلے کا پہلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد یاور ملزا ہے اور میں رانچی جھرکن کرنے والوں ہوں میرا جو سوال ہے وہ حلال اور حرام کمائی سے ریلیٹڈ ہے میں کمپنی میں جوب کرتا ہوں جہاں پہ انٹرنیٹ لنک پروائیٹ کیا جاتا ہے کمپنیز کو کورپوریٹ سیکٹرز کو انٹرنیٹ دیا جاتا ہے جسے کورپوریٹ آفیس جو ہے وہ انٹرنیٹ چلاتے ہیں اس سے تو اس کمپنی کا کام جو ہے بینکوں میں بھی ہوتا ہے بہت سارے بینک میں انسٹالیشن ہوتا ہے ڈیوائیسز وغیرہ انسٹال کر کے اس کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے انٹرنیٹ کو تو یہ کام ہم لوگ کرتے ہیں جا کے انسٹالیشن کا تو یہ کام ایک طرح سے بینکوں میں سوطی کاروبار میں مدد کرنے سے ریلیٹڈ ہوا اور اس لیے آپ اس کا پتہیے کہ اس کا جو کمائی ہے یہ کمپنیز ہم لوگ کو پیسہ دے رہی ہے یہ جائز حلال ہے یا حرام ہے ناظرین ہمارے بھائیں ہیں جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں جہاں سے انٹرنیٹ کی سپلائی ہوتی ہے اور یہ کام کرتے ہوئے ان کے سامنے ایسا بھی موقع آتا ہے کہ کبھی انہیں بینکوں میں جا کے یہی کام کرنا پڑتا ہے اب یہ پوچھئے رہے ہیں کہ بینکوں میں تو سوڈی کاروبار ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ سرویج دینے میں یہ کام کرنے میں کوئی قبات ہے کی نہیں ہے تو دیکھیں سوڈ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں اور اسی لئے آپ نے سوال بھی کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سخت اس سے ممانت کی ہے قرآن نے بھی بہت سختی کے ساتھ اسے روکا ہے اور احادیث میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ سوڈ لینا دینا تو حرام ہے ہی سوڈ کے معاملے میں اگر کوئی گواہ بنتا ہے کوئی لکھتا ہے تو وہ شخص بھی مجرم ہے تو اس طرح کی احادیث کو دیکھتے ہوئے ہم یہی کہیں گے کہ جہاں بھی سوڈی کاروبار ہے اس میں کسی بھی سسلے کی کوئی معاملت اور کوئی مدد نہیں ہونا چاہیے تو آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اور معاملات میں تو آپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو جائز معاملات ہیں لیکن جو چیز خالص سوڈی معاملات ہے اور کلیر ہے آپ کو پوری طرح سے معلوم ہے کہ یہاں پہ سوڈی کاروبار ہوتا ہے اور آپ وہاں پہ انٹرنیٹ سپلائی کریں گے وہ لوگ یہاں پر سوڈی معاملات کو درج کریں گے پورا سسٹم اسی سے چلائیں گے تو جب حدیث میں موانیت ہے کہ سوڈی معاملات کو لکھنے سے گواہ بننے سے روکا گیا ہے تو جب حدیث میں موانیت ہے کہ سوڈی معاملات میں نہ تو کچھ چیز لکھی جائے نہ تو لکھ کرتا ان کے آجائے نہ گواہ بن کرتا ان کے آجائے تو پھر آپ انٹرنیٹ سپلائی کریں گے اور اس سے یہی ساری چیزیں ہوں گی وہ لوگ کسی کا معاملات درج کریں گے لکھیں گے تو یہ سارے معاملات میں ان کا ایک طرح سے تاؤن ہی ہوگا اس لئے آپ کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے آپ یہ کام کریں ضرور کریں لیکن دوسرے جگہوں پہ آپ کام کریں جہاں پہ ایسی کوئی واضح حرام چیز آپ کو نہیں دیکھ رہی ہے لیکن جہاں پہ بالکل اوپن ہے صاف آپ کو معلوم ہے صاف دیکھ رہا ہے کہ یہی چیز ہونے والا ہے تو وہاں پہ یہ آپ کو کام نہیں کرنا چاہیے باقی آپ دوسرے جگہوں پہ ایک کام کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین اگلا سوال دیکھتے ہیں جو آڈیو کے شکل میں ہمارے پاس ہے دیکھتے ہیں سوال کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ یہ سعودی عرب میں ایک پیتر پڑی جاتی ہے تو پیتر کے پاس اگر جسے دعا کو نوت نہیں آتی ہے تو کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے اور پھر اردو میں دعا مانگ سکتا ہے کی نہیں یہ ہمارے بھائی ہیں جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب میں ایک رکت ویتر پڑی جاتی ہے تو ویتر میں جو دعا ہوتی ہے وہ کسی کو یاد نہ ہو تو کیا کریں اس کو نہ پڑھیں تو چلے گا کی نہیں اردو میں کہیں چلے گا کی نہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک کرکویتر یہ حادیث ہے صحیح حادیث ہے بخاریوگرہ میں بھی حادیث ہیں ان سے ثابت ہے تو یہ بات صرف وہیں پر آپ نہیں دیکھ رہے ہیں انڈیا میں بھی ہر جگہ بھی لوگ جن کو پڑھنا ہوتا ہے ایک رکت بھی ویتر پڑھتے ہیں تین بھی پڑھتے ہیں جس کی جو مرضی پڑھتا ہے لیکن ایک رکت ویتر بھی صحیح حادیث سے ثابت ہے دوسری بات اصل چیز جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ اگر کسی کو ویتر کی دعا یاد نہیں ہے تو کیا کریں ویتر کی دعا سے مراد شاید آپ کی یہ ہے جو قنوط ویتر ہے شاید آپ کی مراد ہی ہے یہ والی دعا اگر کسی کو یاد نہ ہو تو کیا کریں تو دیکھیں قنوط ویتر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں الفاظ مروی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ الفاظ منقول ہیں اس لئے آپ کو وہی الفاظ یاد کر لینا چاہیے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ کیا کریں ہاں ایک دو دن کا مسئلہ ہوتا تو ٹھیک ہے لیکن یہ زندگی بھر کا مسئلہ ہے آپ کو زندگی بھر نماز پڑھنی ہے ویتر پڑھنا ہے تو آپ کیوں نہیں یاد کریں گے اگر کوئی آدمی کسی ایک چیز جو کسی بھی زبان میں ہو عربی میں نہیں کسی اور بھی زبان میں ہو جو زبان آپ کو نہیں یادتی ہے وہ کہہ دے صرف یہ چار ستر یاد کر لیں آپ کو ایک لاکھ روپیہ دیں گا آپ سب یاد کر لیں گے کوئی ایسا نہیں بچے گا جو کہے گا وہ تو دوسری زبان ہمیں نہیں یاد ہوں میں نہیں یاد ہوگا لیکن یہ دین کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں کوئی آدمی کہے کہ یہ دعا جو کی مروی ہے یعنی ہمارے اوپر نہیں چھوڑا گیا کہ ہم جو چاہیں دعا کریں باقعدہ وہ دعا بتائی گئی ہے آگے فارورڈ کی گئی کہ یہ آپ کو پڑھنا ہے تو اس صورت میں ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہم اپنی طرف سے جو چاہیں دعا کریں بلکہ جو الفاظ مروی ہیں انہیں کو یاد کرنا چاہیے اور انہیں کو پڑھنا چاہیے البتہ قنوط کی ایک شکل معاملہ لگ ہوتی ہے قنوط نازلہ تو اس میں یہ اختیار ہوتا ہے کہ آدمی حالات کے لحاظ سے موقع مائل کے لحاظ سے جو چاہے دعا کر سکتا اس کا معاملہ لگ ہے لیکن جو قنوط وطر ہے جو اس کو جیسا کہ آپ نے کہا ایک ہی رکت وطر جو قنوط وطر ہے جو ہم مسلسل پڑھتے ہیں تو قنوط اور رکو سے پہلے پڑھتے ہیں تو اس کے جو الفاظ ہیں وہ منقول ہیں صحیح سنت سے اور انہی الفاظ پر اکتفا کرنا چاہیے انہی الفاظ کو پڑھنا چاہیے اس میں کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے باقی عام دعائیں ہیں اور جگہوں پر جو دعائیں ہیں جہاں آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ جو چاہیں دعا کریں تو وہاں آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی عربی والی دعا یاد نہ ہو تو کیا کریں تو ایسے موقع پر اگر عربی والی کوئی دعا یاد نہیں ہے تو آپ اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ یہاں آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ اپنے من سے جو چاہیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں تو اگر آپ کی زبان اپنی زبان ہے تو اللہ تعالیٰ ہر زبان جانتا ہے آپ اس زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں لیکن جہاں پہ بتا دیا گیا کہ یہاں پہ یہ دعا پڑھنا ہے وہاں پہ آپ کو اسی دعا کی پابندی کرنی ہوگی اگر آپ کو سور فاتحہ یاد ہیں تو دعا قنط یاد کرنے میں کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے سور فاتحہ دے کچھ صورتیاد ہے تو وہ یاد کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لئے یہ عذر نہیں بنانا چاہیے کہ ہم کو یاد نہیں ہم کیا کریں بلکہ آپ کو اسے یاد کرنا چاہیے اور اسی کو پڑھنا چاہیے البتہ کبھی کبھار اگر یہ دعا چھوٹ گئی ہے آپ نے نہیں پڑھا تو آپ کو یہ نہیں سماننا چاہیے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی دیکھیں صرف سور فاتحہ ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں جو سور فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی لیکن اگر کسی نے سور فاتحہ پڑھ لیا تو اس کے بعد جو چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں ان میں سے کسی کو چھوڑ بھی دے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی اس کی نماز میں کوئی قبات نہیں آئے گی مثلا سور فاتحہ پڑھا اس کے بعد ایک سورت پڑھنی ہوتی وہ نہ پڑھے رکو میں چلا جائے اس کی رکت ہو جائے گی یا سور فاتحہ پڑھا اس کے بعد کوئی سورے بھی پڑھا ایک ارکت اسی ویتر پڑھنی تھی اس کے بعد دعای قنط پڑھنا تھا وہ نہیں پڑھا اس نے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی اس کی ویتر بھی ہو جائے گی ویتر ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جو دعا ہے وہی آپ پڑھیں گے آپ اس کو کبھی چھوڑ دیں تو بھی آپ کی ویتر ہو جائے گی بلکہ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ بعض اہل علم نے مثلا شیخ علبانی رحملہ نے صفت صلات میں یہ فتوہ بھی دے رکھ ہے کہ کبھی کبھی اس کو چھوڑ دینا چاہیے یعنی بعض اہل علم نے تو باقادہ فتوہ بھی درکھا کہ جو کنوت ویتر ہے اسے مسلسل نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ کبھی کبھی چھوڑ دینا چاہیے ان اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ یہ دعا نکل کرنے والے صرف ایک صحابی ہیں باقی ویتر کی نماز کو نکل کرنے والے بہت سارے صحابی ہیں تو دعا صرف ایک ہی نکل کر رہے ہیں جسے اشارہ ملتا ہے کہ آپ اسے ہمیشہ نہیں پڑھتے رہوں گے لیک کہتے ہیں کہ نہیں اگر ایک نے نکل کیا ہے دوسرے نے نکل نہیں کیا اس کا مطلب نہیں کہ وہ لوگ اس کی نفی کر رہے ہیں اس لئے ہمیں دونوں حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے اور مسلسل پوری پابندی سے دعا پڑھنے چاہیے اور یہی بات بہتر اور مناسب ہے اس لئے یہ دعا آپ کو یاد کر لینے چاہیے اور اسے برابر پڑھنا چاہیے کبھی بھول گئے کسی دن نہیں پڑھا تو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ نمازی بھی تر ہو جائے گی لیکن آپ کوشش کریں دعا یاد کر لیں اور اسے پڑھیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ کچھ سوالات تھے ایڈیو کے شکل میں جن کو ہم دیکھ رہے تھے اب انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو دیکھیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے پھر ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ آپ کہیں سے بھی اپنا سوال ہم کو بھیج سکتے ہیں اور اس کا جواب معلوم کر سکتے ہیں آپ کے سامنے اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے آپ نوٹ کر لیں اور اس نمبر پ آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو کے شکل میں سوالات بھیجیں آپ چاہیں تو آوڈیو کے شکل میں اپنے سوالات بھیجیں یا آپ چاہیں تو تحریری شکل میں اپنے سوالات بھیجیں البتہ خواتین سے گزارش ہوگی کہ وہ صرف تحریری شکل ہی میں اپنے سوالات ہم کو بھیجیں سوالات بھیجتے ہوئے سوالات پوچھتے ہوئے چند چیزوں کا خیال لکھیں پہلی چیز یہ کہ آپ کے سوال بہت ہی مختصر ہوں کم سے کم الفاظ میں ہوں دوسری بات یہ ہے کہ سوالات زندہ ہوں ایسے مسائل سے تعلق رکھتے ہیں جن مسائل کی آپ کو یا آپ کے ساتھیوں کو ضرورت ہو فرضی مسائل لایانی سوالات بلکل نہ کریں اور اسی طرح سے سوال کرتے بھی اس بات کی بھی کوشش کریں کہ شروع میں یا آخر میں اپنا نام پتہ بتا دیں البتہ اگر خواتین سوال کرنا چاہیں تو ان کے لئے پابندی نہیں ہے وہ اپنا نام پتہ بتائے بغیر بھی اپنے سوالات ہم کو بھیج سکتی ہیں اور خواتین سوالات بھیجیں تو انہیں ویڈیو یا ایڈیو میں اپنے سوالات بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے وہ صرف تحریری شکل میں ہم تک اپنے سوالات پہنچائیں تو ناظرین اب ہم آگے بڑھیں گے ہمارے پاس جو تحریری سوالات ہیں وہ ہم دیکھیں گے اور ان کے جوابات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے سوال یہ ہے کہ بے قصور غیر مسلموں کو رہا کرانے کے لیے سود کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں تو ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم جیل میں چلا گیا بلا وجہ جھوٹا مقدمہ یا کسی وجہ سے اس کو بغیر کسی گلتی کے جیل میں ڈال دیا گیا اب اسے رہا کرانا ہے تو جو سود کا پیسہ مسلمان کے پاس ہے مسلمان چونکہ سود نہیں کھا سکتا تو ایسے غیر مسلموں کی مدد کے لیے وہ سود کا پیسہ استعمال کر سکتا ہے کی نہیں تو اس کا جواب ہے بالکل وہ استعمال کر سکتا ہے اس کے دلیل صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ رشم کا کپڑا آیا تو آپ سڑھونے اسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کی کیا فَأَلْوَسُوْحَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتْ کہ یہ رشم کا کپڑا میں کیسے پہن سکتا ہوں جبکہ آپ نے اس سے منع فرمایا اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کہیں یعنی آپ نے اس سے منع فرمایا تو اللہ کے نبی یہ کپڑا میں کیسے پہن سکتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لم اوتکہ لتلبسہا ولیکن تبیعوها او تکسوها تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ کپڑا میں نے تمہیں اس لئے نہیں دیا ہے کہ تم اسے پہنو خود پہنو بلکہ اس لئے دیا ہے کہ تبیعوها تم اسے کہیں بیچ کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھا لو او تکسوها یا تم کسی کو پہنا دو یعنی ایسے شخص کو جو اس کو پہنتا ہو مسلمان نہ ہو مسلمان کے لئے تو جائز نہیں ہے اسے تو نہیں پہنا سکتے لیکن کسی اور کو اسے پہنا سکتے ہو فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَىٰ أَخِن لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةِ تو عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو اپنے ایک بھائی کے پاس بھیج دیا قبل ایسلمہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تو ایک نون مسلم بھائی تھا ان کے پاس انہوں نے یہ کپڑا بھیج دیا تو اس حدیث سے ایک چیز ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ کوئی چیز اگر ہمارے پاس آ گئی ہمارے ہاتھ میں آ گئی جو ہمارے لئے جائز نہیں ہے ہمارے لئے حلال نہیں ہے لیکن ہمارے آس پاس اگر غیر مسلم ہیں یا کوئی بھی مذہب کے ماننے والے ہیں وہ اس کو حلال سمجھتے وہ اس کو صحیح سمجھتے تو ہمیں ضرورت نہیں تو اٹھا کے ہم ان کو دے سکتے ہیں تو ایسے ہی کوئی نون مسلم اگر بلا وجہ جیل میں بند ہے اگر واقعی اس نے غلطی کی ہے تو اس کو سجا ملی چاہیے لیکن غلطی نہیں کی ہے بلا وجہ اس کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے اور اس کی بے گناہی ثابت کر کے اس کو باہر لائے جا سکتا ہے تو اس معاملے میں سود کا پیسہ لگایا جا سکتا ہے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے میں دیکھتے آپ کا جواب مل گیا ہوگا اب اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے کتنے سال تک دور رہ سکتا ہے سوال میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے کتنے سال تک دور رہ سکتا ہے یعنی پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کے کہیں اور جائے کسی اور دیش میں کمانے کے لیے یا اپنے ہی دیش میں اس سے الگ جائے تو کتنی لمبی مدت تک بیوی کو چھوڑ کے الگ رہ سکتا ہے اس کے لئے کتنے سالوں تک بیوی کو چھوڑنا جائز ہوگا یہ سوال ہے تو دیکھیں اس اسلے میں کسی بھی سال مہینے یا کوئی مدت کی قید نہیں لگائی جا سکتی ہے یہ اصل میں میاں بیوی کے آپسی رضا مندی کا معاملہ ہے اگر ایک شخص شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی یہ کہے کہ تم مجھ سے ایک مہینہ بھی الگ نہیں ہو سکتے میں نہیں رہ سکتی ہوں تو بہرحال اس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ اس کو ٹائم دے یا پھر اس کو الگ کرے کوئی دوسری بیوی لائے تو اس کو ٹائم دینا پڑے گا یا اس کو الگ کرنا پڑے گا تو اگر بیوی یہ مطالبہ کرے کہ تمہیں ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے میں الگ نہیں رہ سکتی ہوں تو بہرحال یہ اس کا حق ہے مطالبہ کر سکتی ہے اب شوہر اس کا مطالبہ پورا کرے تو ٹھیک ہے نہیں پورا کرے اگر اس کے بس میں نہیں ہے تو طلاق دے دے اس کا معاملہ الگ کرے وہ کہیں اور جائے گی لیکن برحال یہ دونوں کی رضا مندی کا معاملہ ہے تو اگر بیوی راضی نہیں ہے تو وہ اس کو چھوڑ کے باہر نہیں جا سکتا ہے لیکن اگر راضی ہے یعنی شوہر نے بیوی سے بات چیت کیا کہ یہ مسئلہ ہے مجھے ایک سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال یا دس سال کے لئے باہر جانا پڑے گا میں دس سال سے پہلے نہیں آ پاؤں گا اور بیوی کہتی ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ جائیں دس سال بعد بھی میں آپ کا انتظار کروں گی تو اس معاہدے پر وہ باہر جا سکتا ہے اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بنیادی چیز یہ ذہر میں رکھیں کہ اگر میاں بیوی راضی ہیں تو مدت کام زیادہ کتنی بھی ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے دونوں کو راضی ہونا چاہیے تو شوہر جا سکتا ہے اگر دونوں راضی نہیں ہے دونوں میں سے کوئی ایک راضی نہیں ہے تو وہ نہیں جا سکتا ہے یہاں پر ایک بات اور واضح کر دوں کہ کچھ لوگوں کی اس اسلے میں رائے یہ ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے جو الگ رہ سکتا ہے زیادہ زیادہ اس کی مدت چار ماہ ہے یعنی چار ماہ سے زیادہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی سے الگ نہیں رہ سکتا اور جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ اصل میں ایک روایت سے استلال کرتے ہیں جو روایت مصنف عبد الرزاق سنن سعید ابن منصور اور بہت ساری کتبیں احادیث میں ہیں لیکن یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے اس میں یہ بات آئی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایسے جائزہ لے رہے تھے رات میں تو ایک گھر پر پہنچے جہاں پر کوئی عورت اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی کچھ اشار پڑ رہی تھی وہ دیکھے تو وہ سمجھ گئے کہ اس کا شوہر اس سے جدہ ہے اس کی ویسے سمجھلہ ہو رہا ہے تو وہ اپنے گھر پر آئے اور گھر پہ آنے کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی سے باز روایتوں میں ہے کہ حفظہ رضی اللہ عنہ جو ان کی بیٹی تھی ان سے کہا کہ اے بیٹی ایک بیوی اپنے شوہر سے دور رہ کر کتنی مدت تک صبر کر سکتی ہے یا بونیہ یعنی ایک عورت اپنے شوہر سے الگ رہتے ہوئے کتنی مدت تک صبر کر سکتی ہے جب یہ سوال پوچھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو ان کی بیٹی نے کیا کہا کہا کہ ابا اللہ آپ کو معاف کرے کیا آپ مجھ سے اس طرح کا سوال کریں گے آپ کو مجھ سے اس طرح کا سوال کرنا چاہئے فقالالہ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے سامنے کہا کہ یقین انہیں سوال کرنے والی بات نہیں ہے لیکن کہ ایسے سے معاملات ہیں مجھے جاننا ضروری ہے تو پھر ان کی بیٹی نے کیا جواب دیا یہ وہ روایت ہے جس کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ چار مہینہ دور رہ سکتا ہے لیکن اس میں پانچ مہینے کی بات ہے چھ مہینے کی بات ہے کم سے کم جو مدت انہوں نے بتائی ہے وہ چار ماہ ہے اس بنیاد پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو چار ماہ سے زیادہ نہیں چھوڑ سکتا تو میں نے شروع میں آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے صحیح سنہ سے ثابت نہیں ہے اس لئے یہ استدلال کے لائق نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ میاں بیوی کا معاملہ آپسی رضا مندی کا معاملہ ہوتا ہے وہ جتنی مدت پر بھی دونوں کا معاملہ تیہ ہو جائے اتنی مدت کے لئے شوہر جا سکتا ہے چاہے وہ مدت چار مہینے کی ہو چاہے چار سال کی ہو چاہے دس سال کی ہو اس طرح میں قرآن و حدیث میں کوئی پابندی آیت نہیں کی گئی ہے کوئی ایسی تاقید نہیں کی گئی ہے کہ کتنے دن نہیں رہنا ہے دونوں راضی ہیں تو معاملہ واضح ہے وہ میں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ میں بیجنس شروع کرنا چاہتا ہوں ایسے کی ضرورت ہے بینگ دو سال کے لئے بغیر سود کے رقم دے گا دو سال بعد نوٹس دے گا تو کیا ایسا کر سکتا ہوں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے دیکھیں ایک بھائی سوال یہ کر رہے ہیں کہ وہ کوئی بیجنس کرنا چاہتے ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہے لیکن اس کا حل انہوں نے یہ ڈھوڑا ہے کہ وہ بینگ سے دو سال کے لئے کرزہ لیں گے اور بینگ بغیر سود کے ان کو کرزہ دے گا لیکن یہ لکھتے ہیں کہ دو سال بعد نوٹس دے گا یعنی ان کو دو سال تک کرزہ دے گا یعنی دو سال میں اگر یہ چکا دیں گے تو شاید سود نہیں لگے گا لیکن دو سال کے بعد نوٹس آئے گا یعنی دو سال کے بعد اگر انہوں نے ادا نہیں کیا تو معاملہ سودی ہو سکتا ہے ان کو جرمانہ دینا پڑ سکتا ہے تو کہتے ہیں کیا ایسا کر سکتا ہوں تو ایسا آپ بالکل نہیں کر سکتے اس لئے کہ جو ایگریمنٹ ہوگا اس معاملے میں وہ سود کا ایگریمنٹ ہوگا یعنی ٹھیک ہے کوئی بینک آپ سے کہے کہ آپ دو سال کے لئے پیسہ لیجئے آپ کو کوئی سود نہیں دینا ہے لیکن اگر وہ بینک یہ کہے کہ دو سال کے بعد اگر دس دن بھی آگے ہوا تو اس دس دن کا آپ کو سود دینا پڑے گا تو اس چیز کو اگر آپ تحریری شکل میں مان لیں سائن کر دیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ یہاں پہ آپ ایک سودی معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں آپ سے کیا تہورہ آپ سے ایک سودی معاملہ تہورہ یقیناً وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دو سال تک آپ کو پیسہ دیں گے اور دو سال تک آپ سے سود نہیں لیا جائے گا لیکن اگر دو سال میں آپ نہیں دے سکے تو کون جانتا ہے کہ دو سال میں کیا ہوگا آپ کے ساتھ اس کے ساتھ اور اگر آپ نہیں دے سکے تو آپ باقاعدہ اقرار کر رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم آپ کی شرطوں پر پورے اتریں گے تو آپ نے تو سود کا ایگرمنٹ کر لیا سودی معاہدہ کر لیا آپ نے اس لئے یہ جائز نہیں کیونکہ یہ سودی معاہدہ ہے آگے ہے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے لیکن وہ حرام کی طرف نہیں جاتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو پانچ ہزار کی نوکری میں بال بچوں کو لے کر مر رہے ہیں پریشان ہیں خاص ہو سے آپ مسجدوں کے اماموں کو دیکھ لیں اتنی کم تنخواہوں میں اپنے بال بچوں کو لے کر گزارک کر رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہم کیا کریں تو دوسرا راستہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے اکثریت کا مسئلہ ہے بہت سارے لوگ کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے لیکن دوسرا راستہ نہ ہونے کا مطلب نہیں کہ آپ حرام راستہوں پر چل پڑیں اور آپ یہ کہیں کہ دوسرا راستہ نہیں تو اب ہم کیا کریں دوسرا راستہ نہیں تو کیا سود کا راستہ چنیں گے بلکل نہیں یہ اتنا آسان ہوتا جیسے آپ پوچھ رہے ہیں آپ ہم لوگوں سے پوچھ رہے ہیں یہ سوالات ہم لوگ خود اس ماحول میں جی رہے ہیں اگر اتنا آسان ہوتا دوسرا راستہ چننا تو آپ کو بتانے سے بہتر کیا یہ نہیں تھا کہ یہ سارا جتنے بھی علماء ہیں جتنے بھی امام ہیں موزن ہیں آپ کے سوال کا جواب دینے کے بجائے وہ خود اس راہ پر نکل پڑتے بینکوں سے سود لیتے کرزہ لیتے بزنس کرتے بہت آسان تھا کیا ضرورت تھی ٹریشٹیوں کی گالی سننے کی چار آدمی کی بات سننے کی اتنا سب کچھ برداشت کرتے ہوئے کام پیسوں میں جو علماء گزارہ کر رہے ہیں وہ بے وقوف نہیں ہیں بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو دوسرا آپشن ہے وہ حرام کا ہے اس سے بہتر ہے تنگی میں زندگی کٹ لو لیکن حرام کی طرف نہ جاؤ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں دوسرا راستہ نہیں تو سب آپ کا مسئلہ نہیں ہے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے لیکن وہ اسی حال میں ہیں وہ حرام کی طرف نہیں آ رہے ہیں اس لئے ہمارا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ بھی اسی طرح سے صبر کیجئے جیسے ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ صبر کر رہے ہیں دوسرا راستہ نہیں ہے تو اس کی طرف آپ قدم بھی آگے نہ بڑھائیں اگر کوئی حلال راستہ آپ کو دیکھتا ہے تو آپ اس طرف جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سود سے سودی کاروبار سے محفوظ رکھیں آمین امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلہ سوال ہے کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آخری وقت میں کہا کہ کاش میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر نہ جلاتا اللہ اکمبر استغفر اللہ عجیب و غریب سوال ہے سائل نے پوچھا ہے کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آخری وقت میں کہا کہ کاش میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر نہ جلاتا اور سائل نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسی بات ابن تیمیہ کے حوالے سے کسی نے بتائی ہے یعنی یہ کہنا ہے ایشارہ ہے کہ ابن تیمیہ رحم اللہ نے کہیں پر یہ لکھا ہے کہ ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ آخری وقت میں توبہ کرتے تھے پشتاتے تھے کہ کاش میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر نہ جلایا ہوتا تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کیا واقعی ابن تیمیہ رحم اللہ عنہ نے ایسا لکھا ہے یا ایسی کوئی بات ہے کہ ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آخری عمر میں توبہ کیا تھا تو میرے بھائی سب سے پہلی بات یہ کہ توبہ اس گلتی سے آدمی کرے گا جس گلتی کا ارتکاب کیا ہوگا ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کبھی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر جلائے نہیں تو توبہ کرنے کا سوال ہی نہیں یہ بات تو مخالفین کی اڑائی ہوئی ہے جن کا کامی ہے کہ صحابہ کرام کو ایک دوسرے کی خلاف دکھانا ایک دوسرے سے لڑانا اور صحابہ کرام کے تعلق سے دلوں میں نفرت ڈالنا یہ جن کا مشہن ہے جن کا کام ہو اس طرح کی باتیں بناتے ہیں اور بہت پہلے سے بناتے آئے ہیں اور ایسی باتیں لوگوں نے گڑھی ہیں کتابوں میں ہیں اس سے انکار نہیں لیکن یہ سب جھوٹ ہی اور بہودہ باتیں ہیں جو لوگوں نے اس کو لکھ رکھی ہیں لیکن یہ صحیح صدیق رضی اللہ عنہ سے قطعن یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر جلائے تو جب جلائے نہیں تو توبہ کس بات کی جب جلائے نہیں تو پشتابہ کس بات کا اچھا اب جو یہ پوچھا گیا ہے کہ ابن تیمیہ رحم اللہ کے حوالے سے کسی نے کہا ہے تو آئیے بتاتا ہوں آپ کو کہ اس کی سچائی کیا ہے اصل میں ابن تیمیہ رحم اللہ کی کتاب ہے منحاج السنن اس کتاب میں آپ دیکھیں گے جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر دو سو نبے میں یہاں پہ ابن تیمیہ کی اس کتاب میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کیا لکھا ہوا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ نے آخری وقت میں کہا کہ کاش میں نے فاطمہ رضی اللہ کا گھر چھوڑ دیا ہوتا اسے نہ جلایا ہوتا تو یہ بات واقعی اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے ابن تیمیہ رحم اللہ کی اس کتاب میں منحاج السنن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ نے آخری وقت میں کہا کہ کاش میں نے فاطمہ رضی اللہ کا گھر نہ جلایا ہوتا چھوڑ دیا ہوتا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس جملے سے آگے پیچھے کیا ہے دراصل منحاج سننا یہ ایک رافضی شخص کے جواب میں لکھیوی کتاب ہے ایک رافضی شخص ہے اس نے اہل سنت کے خلاف ایک کتاب لکھی تو ابن تیمیہ رحمل اللہ نے اس کتاب کا جواب دیا اب جواب دینے کا انداز کیا ہے جواب دینے کا انداز یہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمل اللہ سب سے پہلے کہتے ہیں رافضی نے کہا تو کہتے ہیں رافضی نے کہا اس کی بات کوٹ کرتے ہیں نیچے کہتے ہیں اول جواب اس کا جواب یہ ہے تو یہ جو سوال ہم سے کیا گیا ہے ابن تیمیہ کے حوالے سے بات کیا رہی تو اس کی سچائے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابن تیمیہ کی کتاب میں یہ بات کس انداز میں ہے تو ابن تیمیہ کی کتاب منحاج سننا آپ کھولیں گے جن نمبر آٹھ صفحہ نمبر دو سن نبے تو اس میں ابن تیمیہ رملہ لکھتے ہیں قال رافضی رافضی کہتا ہے یعنی ابن تیمیہ اپنی بات نہیں کہہ رہے ہیں جس شخص کی کتاب کا جواب لکھ رہے ہیں اس کی بات کوٹ کر رہے ہیں کہ قال رافضی رافضی کا کہنا یہ ہے کہ ابو بقر صدیق رضیلوں نے مرض الموت میں کہا تھا لائتنیکن ترکت بیت فاطمتا کہ کاش میں نے فاطمہ رضیلوں کا گھر چھوڑ دیا ہوتا تو یہ جملہ کس کا ہے ابن تیمیہ رحمل اللہ کا نہیں یہ رافضی کا ہے ابن تیمیہ کہتے ہیں قال رافضی رافضی کہتا ہے تو رافضی کہتا ہے اس کے بعد اس کا جملہ کورٹ کرتے ہیں اور پھر آگے کیا ہے والجواب اس کا جواب کیا ہے یہ ہے سچائی اور آگے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ابو بقر صدیق رضیلوں کے ذات میں عیب لگانا یہ تب تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کی اس کی صحیح سند صحیح سند سے وہ بات پیش نہ کر دی جائے یعنی اشارہ یہ ہے کہ اوپر جو رافضی نے کہا ہے کہ ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ نے آخری وقت میں مرض الموت میں پشتاوہ ظاہر کیا کہ کاش میں نے فاطمہ رضیلوں کا گھر نہ ہو جا رہا ہوتا تو اس بات کی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے ابن تیمیہ رحملہ جواب میں کیا فرما رہے ہیں والجواب ان القدح لا یقبل حتی يسبت اللفظ بسناد صحیح کہتے ہیں کہ قدح نہیں ہو سکتا عیب نہیں ہو سکتا جب تک یہ الفاظ یہ بات صحیح سند سے ثابت نہ ہو جائے تو کہاں ابن تیمیہ رحملہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ نے مرض الموت میں اقرار کیا توبہ کیا کہ کاش میں نے گھر نہ جلا ہوتا ابن تیمیہ رحملہ تو کہہ رہے ہیں کہ رافضی ایسا بولتا اس کا جواب یہ یہ اصل سچائی ہے لیکن آپ دیکھئے لوگ کیا سکیا بنا دیتے ہیں ابن تیمیہ کا نام لیتے ہیں ان کی طرف یہ بات منصوب کرتے ہیں تو آپ کے سامنے حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ ابن تیمیہ رحملہ کی کتاب میں اصلاً ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ انہوں نے ایسی بات کہی ہے بلکہ وہ ایک رافضی کا جواب دے رہے تھے اس کی بات مکل کیا اس کا رد کیا یہ سچائی ہے لیکن اس کو توڑ مڑ کر الگ طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے آپ ان سے ہوشیار رہے ہیں امید ہے کہ آپ کے لئے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کیا کپڑے بدل کر سونا سنت ہے دیکھیں کپڑے بدل کر سونا سنت ہے اس بارے میں تو ہماری معلومات میں کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے نہ صحیح نہ ضعیف یعنی روایات کے زخین میں جہاں تک ہماری تلاش ہو سکتی تھی ہم نے اس کو دیکھنے کی کوشش کیا اس سوال کو کہ کہیں کوئی ایسا اشارہ ملے لیکن ایسی کوئی بات ہمیں کہیں نہیں مل سکی نہ قرآن میں نہ صحیح حدیث میں حتیٰ کی ضعیف روایت میں بھی جس میں یہ لکھا ہو کہ کپڑا بدل کر سونا سنت ہے تو اللہ کے نبی سلام کے حوالے سے ایسا کچھ نہیں ہے نہ قولا نہ عاملا کہ آپ سلام نے کپڑا بدل کر سویا ہو یا ایسا کچھ کہا ہو یہ بات جس نے بھی مشہور کی ہوگی وہ شاید موجودہ دور کے حساب سے اس نے یہ بات بنا لی ہوگی اس کے سنت کہہ دیا یا آج کل عجیب لوگوں کا ماحول ہے جب سے شرشل میڈیا آئے کہ کوئی بھی بات ان کو پسند آتی اچھی لگتی ہے تو اس کو حدیث کے نام سے شیئر کر دیتے ہیں بلکہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ لوگ بلکل جھوٹی اور بناوٹی بات کو باقعدہ صحیح بخاری کی حوالے سے شیئر کرتے ہیں اور صرف صحیح بخاری کی حوالے سے نہیں بلکہ حدیث نمبر بھی ڈال دیتے ہیں ایک جھوٹی بات لکھتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر اتنا آپ وہاں پہ جا کے دیکھو اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے ایسے کوئی بات بھی لکھ دیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر اتنا تو یہ موجودہ دور میں کچھ لوگ اپنی اپنی پسند یا اپنی اپنی بات کو حدیث بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح کی حرکتے کرتے ہیں تو آج آپ دیکھتے ہیں جیسا کہ بہت ساری جگہوں پر یہ رواج ہے کہ آدمی دن میں کچھ پہنتا ہے رات میں الگ کپڑے پہنتا ہے جس کو نائٹ ڈریس کہتے ہیں نائٹ ڈریس یعنی رات کا لباس تو یہ آج کا موجودہ سیشٹم پرانے زمانے میں کہا ہے کس کے پاس اتنے کپڑے ہوتے تھے رات کو الگ پہنے گا دن میں الگ پہنے گا لیکن آج کپڑوں کی فراوانی ہیں لوگوں پاس بہت سارے کپڑے ہیں دن کے الگ کپڑے ہیں رات کے الگ کپڑے ہیں تو یہ ماحول دیکھ کر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ گیا ہو کہ کپڑے بدلنا چاہیے اور پھر اس پر اس نے سنت کے لیبل لگا دیا کہ کپڑے بدلنا سنت ہے بہرحال یہ جو پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کپڑے بدل کر سنت ہے تو قرآن اور صحیح عادث کے روشنی میں ہمیں ایسی کوئی بات کہیں نظر نہیں آئی کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ چیز سنت ہے اس لئے ہم اسے سنت نہیں کہہ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ کیا بیوی کی سگی بہن کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے سوال یہ ہے کہ ایک شخص کی بیوی ہے اس کی سگی بہن ہے یعنی اس کی سالی ہے اور سالی کی لڑکی ہے تو ایک آدمی اپنی سالی کی سگی لڑکی سے شادی کر سکتا کی نہیں یہ سوال اس لئے ہے کیونکہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ایک ساتھ دو بہن سے کوئی آدمی شادی نہیں کر سکتا اگر ایک آدمی نے ایک اور سے شادی کیا تو اب اس کی سگی بہن اس کے لئے حرام ہے جب تک کہ اس کو طلاق نہ دے یا یہ انتقال نہ کر جائے اس کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ دوسری بہن سے یعنی اپنی سالی سے شادی کر سکتا ہے تو جس طرح سے یہ مسئلہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا ہے تو کیا بہن کی لڑکی سے بھی شادی نہیں کر سکتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں ایک شخص نہ تو اپنی بیوی کی سگی بہن سے شادی کر سکتا ہے نہ اپنی بیوی کی سگی بہن کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے کیونکہ صحیح مسئلہ میں بہت ہی واضح طور سے حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایجما الرجلو کہ ایک آدمی جمع کریں یعنی دو عورتوں کو ایک ساتھ رکھے بیوی بنا کریں اس میں اور بھی چیزیں ہیں لیکن جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کی بات نکل کی گئے کہ ایک آدمی ایک عورت اور اس کی خالہ کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتا یعنی ایک اس کی جو بیوی ہے اس بیوی کی خالہ سے شادی نہیں کر سکتا خالہ ہے تو پھر وہ دوسری عورت کو ایک ساتھ نہیں رسکتا تو عورت اور اس کی خالہ کو بیق وقت کوئی آدمی اپنی نکاح میں نہیں رسکتا حدیث میں اس سے مانا فرما دیا گیا ہے اس لئے یہ چیز حرام اور ناجائز ہے ایسی دو عورتوں کو بیوگر نکاح میں نہیں لائے سکتا ناظرین آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی انہی سوالات اور ان کے جوابات پر ہم اتفا کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی آخر میں ایک بار پھر ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ آپ کہیں سے بھی اپنے سوالات ہم تک بھیج سکتے ہیں اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو کے شکل میں سوال بھیجیں یا چاہیں تو آوڈیو کے شکل میں یا چاہیں تو تحریری کی شکل میں اپنے سوالات بھیجیں البتہ خواتین سے ہماری گزاری ہوگی کہ وہ صرف تحریری شکل ہی میں ہم تک اپنے سوالات پہنچائیں جو حضرت سوالات کریں ان سے ہم یہ بھی گزاری کریں گے کہ سوالات انتہائی مختصر ہوں کم سے کم الفاظ میں ہوں اسی طرح سے زندہ سوالات ہوں لایانی یا فرضی سوالات نہ ہوں اسی طرح کوشش ہو کہ سوال کرنے سے پہلے یا آخر میں اپنا نام اور پتہ بھی آپ واضح کر دیں البتہ خواتین اسے مستثنہ ہیں خواتین اگر سوال کر رہی ہیں تو انہیں اپنا نام پتہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی اسی کے ساتھ اجازت دیجئے کہ فاتح اللہ سلام علیہ کو انشاءاللہ اگر پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں